اکچھے کمار اور آمیر خان نے ایک دوسرے پر اپنی آنکھیں تان دی ہیں کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے سے بھرنے کے لیے اب دونوں نے کمر کس لی ہے دراصل آمیر خان اب بہت تنگ آ چکے ہیں انہیں بار بار اپنی آنے والی فلم لال سنگھ چڑڈا کی ریلیز ڈیٹ بدلنی پڑ رہی ہے پہلے یہ فلم اسی سال 24 اپریل کو بیساکھی کے موقع پر ریلیز ہو رہی تھی لیکن اسی ڈیٹ پر کیجی ایف ٹو بھی ریلیز ہو رہی ہے کیجی ایف ون سوپر ڈو پر ہٹ رہی تھی آمیر کو لگا کی کیجی ایف ٹو کے سامنے لوگ لال سنگھ چڑڈا کو کیوں دیکھیں گے اسی لیے انہوں نے اپنی فلم کی ریلیز ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا اور بولے کی ان کی فلم ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے اس کے بعد آمیر خان نے 11 اگست کی ریلیز ڈیٹ فائنل کی اس تاریخ کو پہلے پرباس اور سیف علی خان کے فلم آدھی پوروس ریلیز ہونے والی تھی لیکن اس فلم کے میکر نے اپنی ریلیز ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا آمیر خان نے چین کی سانس لی ہی تھی کہ اکچھے کمار نے وہاں اپنا روڑا اٹکا دیا اکچھے کمار اسی موقع پر اپنی فلم رکشہ بندن کو ریلیز کرنے پر اڑ گئے ہیں اکچھے کا کہنا ہے کیونکہ یہ فلم رکشہ بندن پر آدھاری تھے تو اسے رکشہ بندن پر ہی ریلیز کیا جائے گا اسے ہو لی یا پھر دیوالی پر تو ریلیز نہیں کیا جا سکتا اور یہ ڈیٹ تو پہلے ہی فائنل کی جا چکی تھی آمیر کو لگ رہا تھا کہ اکچھے ان کی وجہ سے اپنی فلم کی ریلیز ڈیٹ کو ٹال دیں گے لیکن ایسا ہوتے ہوئے بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اکچھے پوری طرح سے سیور ہے کہ لوگ ان کی فلم کو جرور دیکھنے آئیں گے اس فلم کو کسی دوسرے موقع پر ریلیز کرنے کا کوئی ریزن نہیں بنتا فیلحال اب اکچھے اور آمیر دونوں ہی جت پر اڑے ہوئے ہیں دونوں ہی گیارہ اگست کو اپنی فلم ریلیز کرنے والے ہیں اب دیکھتے ہیں دونوں میں سے کوئی پیچھیں ہٹے گا یا پھر دونوں باکس آفیس پر ایک دوسرے کو ٹک کر دیں گے دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پلیس لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں